موزد سامین وائس آف انڈس ٹی وی پر آن آن سبنی کے بھلکار آن 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 جو پینجو علی نواز آری سر موزد سامین جیہاں تاج جدیس اندی شائری ہے جے بانی شکھ آیاز جی باوی ورسی ہے جو دھین ہے اسندس ورسی ہے جے موقع تھے اسائن ننڈڈی ڈاکیومنٹری تھا ہے کھز بیٹا پیش کر رہے آئے ہوں اسا سا اہن پروگرام میں سندجا تے نامیارا عالم محترم شوکت حسین شورو صاحب محترم تاج جویو صاحب پروفیسر ڈاکٹر فیاض لطیف صاحب شامل ہے جن شکھ آیاز جی شخصیت فن آئے فکر تے موقتلگ پہلوان کا روشنی ویدی ہے ہمکے یقین ہے تہی ڈاکیومنٹری سربنی بودھندرن کے بد کا بد پسند نہیں دی اسا سا اہن پروگرام میں ننڈڈو کبیر جروار بھی شامل ہے جن شکھ آیاز جیوائی ڈاکیومنٹریوں میں موساں مہجا دوست سکندارو نڈ این ایر فان مہمان پنا شامل گیا ہے ہم سندھا تھو رائے تو یہاں انساں گڑو گڑ آوہا سبنی کے اکڈی ننڈڈی گزارش کندس تو آسان جن یوٹیوب چینل وائس آف انڈس ٹی وی کے سبسکرائب ضرور کندہ تجیاں آسان پہنچے سفر تے آسانی آسان آگتے ودی سگوں آوہا سبنی جی مہربانی پانہ آنے ودن تھا پھر گرام طرف ٹیڑی پاوندہ تاریے جڑے گاڑا گل لوں میں تڑے ملندہ سیں ٹیڑی پاوندہ تاریے جڑے گاڑا گل لوں میں تڑے ملندہ سیں ٹیڑی پاوندہ تاریے جڑے ملندہ سیں ٹیڑی پاوندہ تاریے جڑے ملندہ سیں ٹیڑی پاوندہ تاریے جڑے ملندہ سیں اللہ اے وچھوڑے اجاری عڈا او 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 اللہ اے وچھوڑے اجاری عڈا بورا آئیے جی بورا آئیے جی بھلالو میاں تڈائیں ملندہ سین اوہ تڈائیں ملندہ سین اساں صدوارن جی یا خوش سمتی آئید کلاسیکل دور میں ہے جدی دور میں بایدہ ودہ شاعر پیدا تھا جن سندھی بولی سندھی عدب این سندھی ثقافت تے ودہ اثر شدیا جنہاں سب کا ودہ شاعر شاہ عبداللتی بٹا ہیا ہے جنہاں سندھی ثقافت سندھی تاریخ این تیزیب جو شاعر سامنہ کے کوٹس ہوں تھا ایڈی ریت شیخہ یا آسکے سندھی جو مضامتی شاعر چاہ سک جاتھو انتہ شیخہ یا دی شاعری جا مکتلو دور ہیں نائے مکتلو پہلو ہیں جا سندھ سے شروعاتی دور جو کو رومانوی دور انہاں پوئے وری جیدے ہیں نا انگریزن جے خلاف شاعری کی ملک کا یہ آزادی جیلہ ہے جاکہ انقلابی نظم لکھیا تسا انہاں کے انقلابی شاعر چیزوں تھا پس جیساں ہی رومانی ہے تو یہاں اس کا جو تعلق آئے تھا جو تو ہر شاعر جی شاعری میں ہندو ہی آئے وہ ہر دور میں کہنا کے نمونے ساں وہ رومانوی شاعری دلندی رہن دیا ہے پر بہا مختلف ہو جائے کہ مسئلہ پیدا تھا تھا پہنجی بولی اللہ ہے عدب اللہ ہے ہی سیاست میں جو کوئی شاعریت اثر چھڑے تھی تو شیخہ یا دی شاعری جو جو کو وڈے میں وڈے ہوئے اہم دور جو کو وہ مجھے کے حالے میں ون نیٹ وارو دورو ہی انہاں دور میں شیخہ یا دی شاہری شاعری جی حسن ساں ہی عملی طور پر شاہست میں میدان میں پائیو ہی انہاں دور میں انہاں جاکہ شاعری کہی انہاں میں مضامت جو پہلو توان نمو آیا آئے ہی شیخہ حاضر جاکہ روح جانے جا جشن تھیا انہاں میں جاکہ انہاں جی شاعری اسا نسو تھا ہی انہاں شاعری جی نتیجے میں انہاں کے جی نمے پہ ونجنو پیو ہیدر آباد میں انہاں کے جلاوتن پہ کئے ہوئیو تو وہ شیخہ حاضر جی شاعری جی اکڑو ساں ناری دورو انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں کے انہاں وہ دور تک خیر ختم تھی ہو پر پووری انہاں جی شاعریہ یا بیا پہلو جے کین وہ انہاں خواہ پوئے اساں کے نظر چند تھا اے شیخہ حاضر ساں مجھو تعلق تا انہاں زمانے خواہتھی ہو جنہے موجہ لکھانے چی شروعات کی ہوئی آئیں یہ آکڑی عجیب گال آئے تا مجھو زندگی ہے مجھو کیریئر میں شیخہ حاضر جو ہلو عمل دخل رہے ہو آئے میٹرک پاس کر رہاں آپ کوئے کچھ ایڈیو حالت ہوتی ہوں جو مکہ نوکری کرنے یہ ضرور تا پیجی ہوئی اے وہ انہیں سو پنجٹ چھاٹھ جو زمانوں ہو اے انہیں زمانے میں تا نہ سفارش ہوئی نہ کابی کائیڈی گال ہوئی جو مانو نوکری حاصل کرے سکے موشے خیال سکے کہ ختل کی ہو تا موکہ نوکری ضرور تا ہے جا کہ رہاں مجھے کا مدد کرے سکو اے موکہ پکا کانوی تا شیخہ حاضر اٹھا جواب اندھو اور موکہ لڑی حیرت لگی جانے انہیں ختم موکہ ملیو اے موکہ لکھ آئیں تو فیلانی تاریخ کے تا ہوں ہیدر آباد اندھس اے تو مو ساں ہوتے چی مل جان اوٹل رٹس زون دیوی انہیں میں چی ران دو اہاں شیخہ حاضر ساں ہوتے ملنویس اوٹھے ابراہیم جوئے صاحب بیٹھو اے شیخہ حاضر جوئے صاحب کے ساں ہوتے اوٹھے ابراہیم شوکر تاکھے نوکری ورشی ڈین یہ آئے اے نا کہ سندھیہ دی بورڈ میں رکھا جوئے صاحب انہوں وقت سیکیٹریو سندھیہ دی بورڈ جو سندھیہ دی بورڈ میں نوکری جو آڈر ملیو سندھیہ دی بورڈ میں نوکری کرنا کھا پوئے کراچی میں ٹیلیویزن تے سندھیہ پروگرام جی شروع تھی وی کلا کے جو اگ میں تا ہفتے میں اندو ادھ کلا جو پروگرام پر پوئے جو بھٹے صاحبی حکومت اچھنا کھا پوئے جو روز اکڑے کلا کے جو پروگرام جو کسو روز شام جو نشرت ہیں دو انہوں نے ان کے مانونی ضرور تاوی وہ اس چار آئے ہوتا موب اپلائے کھا ہو اے ہوتے مو کے آسیشن پروڈیوسر اسکیٹ جنوکری ملی تو کراچی ٹی وی میں مو بس آلنوکری کئی پر ہوتے جو مال مو کے مزے میں نہ لگو کراچی میں رہن بوٹھ رو تکلیح ہوا رو انیس سو چھاتر میں شخیات سنجینوں سے وائسہ سارس تھی آئے تا انہوں نے سانکڑ دو ملڑا ویسہ تے آئے سندھ پرانشل اسیمبلی جی ہسٹل ہوئی انہیں میرا چیران دو تا انہوں ہسٹل میں آؤ سانسے ملڑا ویسہ اے مو کے اسے چاہو تا مو کے دیتے ٹی وی میں مزو نہ تو اچھے تا سنجینوں سے میں آیا ہو تا مو کے بوتے سندھی رپارٹمنٹ میں لیکچر کر رکھو تا شیخ صاحب ہے چاہو چاہو ہاں اوڈسان تو آئے انہ کا آگ میں ہوتے عبدالقادر جونے جے کے آئیں سہر امداد کھے انہوں نے کب شیخ صاحب رکھی چکو سندھی جنہوں سے منہوں سے نوکری لینی ہوائیں تو کچھ دیاں کھاں پوے مو کے نیا پوکے آئیں تا ہوتے سندھی جنہوں سے جام شروع میں چی مسامل ہوتے انہوں نے مو کے آفر کہی تا لیکتے رہا رہی جے بدراں آتو کہ ڈاریکٹ ارنے گریڈ میں تو رکھاں پر اسٹورس ریل فر رافی صرف کانو پاندو ہاں جتونے کہ یہ نوکری مجھے داں وٹاں تا کونوی ہاں بہت شاگردیا وارے زمانے میں مجھے کچھ جے سندھو جی تحریکہ ساں بواسطہ ہو ہاں سب بینی شاگرد داگوانا نسان تعلق ہو سو مکھے پہرین تا جاتو عجیب پہ لگو تا وہ یا اسٹورس ویل فر آفی صرف جگہ تھی اندرست انہوں سب بینی شاگرد داگوانا نسان پر لہوے چڑھو میں چنو پاؤں دو ہاں خبرنا ہے حالتو کیڑوی کھین پر پوچھنے شاگرد صاحب زور بھرے ہو تو مقبول کرے ہو مجھے ساں ٹھیکا جہاں جہاں آوان جی مرضی تو یہ گانب ہوئی نکرے پہ مجھے دائی تو جاکہ مجھے کیریئر یا مقتل نوکر ہو جائے کے موکے ملیوں انہوں سب انہوں میں شاگرد ہوا تھو این شاگرد صاحب ہمیں اکڑی خاص ہو بھی یہا ہوئی تاہو جنب آدی بن کے انہوں سندھ یونس سے میں نوکردنیوں انہوں نے کہے کو پنجھو ماتت کون سمجھند ہو انہوں نے ساں برابر یار ہو جہاں اکڑو عطیبہ جو لکھ کے جو بے لکھ کے سان جی مہوار ہون دو آئے تاہونا وہی اکٹیار کے ہو حالانکہ منجو تو وری انہوں نے ساں روز واسطہ پاندو ہو پنجھے یا جاکہ ایسٹون دیر فر رافی صرف وری جی نوکری جے کریں پر انہوں نے مکہ کریں یہ احساس نید یاریو تاہونا کو یہ تے مجھو ماتت آئیں یہاں تے ملازم آئیں یونیورسٹی جو ساہونا وہاں تے اکڑو وائکو تاہ بودایا تے اکڑو دا ہو شیخ صاحب کراچی پہ بھی ہوتا مکہ چاہیں تے کراچی حلن دے مجھو ٹھیکہ سے تاہ ساں گل جی حلن میں تاہ مجھے سوٹھی گال تھی دی تاہ ساں کچری حلن دی رہن دی تے کراچی میں جو کوئی جم خان آئے مشہور جائے آئے کراچی جی تاہو پرانو جم خان آئے انگریزن جو دورا جو شیخ صاحب ہوتے ہا لیو تاہو تے احمد مقصود حمیدی جو کو کئے وقتے میں ڈپٹی کمشن رہے ہو سکھرا جو انہ وقت وہ سیکیٹ انفرمیشن ہو شیخ صاحب بجو انہوں تے ملاقات تھی تاہ شیخ صاحب وقتے انہ کو پینے جی صلاہ کی تاہ ساں ویٹھا سی دونا پچھو احمد مقصود حمیدی مجھے نہ لے تاہو مطارف کر رہا ہے تاہ شیخ صاحب ہونے کے چاہو تے مجھے دوست آیا ہے سندھی جو تمام سٹو لکھا کا ہے حالانکہ جو کبیوکو مانو جیتے چاہوے آتے ہی سندھی یورسٹری جو ملازمہ ہے تاہیہ شیخ صاحب جو وڈائی ہوئی جو ہونے کے لئے لکھے کے جہیسے ساں مجھے ہوتے مجھے تعرف کر رہے ہو بی جو کا شیخ صاحب کہا ساں کے سکھا میں جو موقعوں ملیو وہ یہ ہوتے شام میں جو جڑیہ ساں ساں سے ملے رہے ہوتے ہوا سی تاہو چہل قدمی کندو ہوتے پیجے ویسی ہاؤس میں ایک لو گول کس میں جو آئے پارک ٹھل انہیں جو چودار چہل قدمی کندو وہ ساں ساں سے گھر ہوتے ہوا سی پوجہ کہ انہوں نے نوہ کتاب پڑھیا انہوں نے کتاب ہوں جو بارے مساہ کے بجائیں دو جو شیخ صاحب جنہیں کراچی ہوں دو تو نوہ کتاب ہوں دو وہ پڑھن دو انہوں نے بارے مساہ کے بجائیں دو شیخ صاحب جو کتاب ہوں گالیوں بودی عبدالقادرکہ یہ مخب جو انہوں نے کتاب پڑھنے شوک ترے پیدا چھو اساں جو کہ باہرہاں جو لکھا کے باہرہاں رائٹر جو کہوا خاصور انگریزی میں وہی ایساں تنہیں شیخ صاحب جو اتسانتے پڑھنے شروع کیا شیخ صاحب ایران رائٹر سے نالا بودایا جو کہ ایساں آگ میں کہنے بودا کو نہ وا جو مثال طور قازان زاکس سارتر کامو تھامسمن دوستو وسکی شیخ صاحب مطالع تمام وسیع ہوں دو جو شیخ صاحب بھی ایک کتاب ڈسو جاکہ انہا وقت انہیں سجی لائبرری ایک سندھ اگری کلچر یونیورسٹری تندے جام میں رکھا لائے آئیں ہوتے تھا کہ فکشن شاعری کا سوائے سائنس یہ موضوع انتے بھوتے تھا کہ کتاب نظرین دا موتا جاکہ کتاب رہا تھا موکے حیرت لگی تا شیخ صاحب انہو وسیع مطالع ہو جو رکو عدبتہ ان محدود کونو پر اہو بین موضوع انتے بھوتے انہیں جو مطالع ہو وہ جنہیں گالا ہی دو تا انہیں خبر پاؤن دی بھی تا انہیں جو کہتا گیرہ ہی سا مطالع ہو کے اللہ شیخ خیاض کو عام رواضی شاعر کونو پر ایک تمہیں وسیع مطالع وارو گیرے مطالع وارو گیرے مشاہدے وارو شاعر ہو ہی اساں ہونکے ہمیشہ جو محسوس کرے ڈکھت ہی دو آئے تا سندھ جو کہلو وہ ڈو شاعر جو اساں کہا وچھڑی ہو ہی انہیں جی جائے آجاتا ہی کوئی شاعر بھرے نہ سکے گا ہے شیخ خیاض وی ہی ایک سدیہ جو اوہ سٹرین سیپر شاعر ہے جہاں جدید سندھی شاعریہ کے نوالوکھت دنا سندھی کلاسیکی شاعری انگلہ دنجے آخری دورت ہے اندہ 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 انہیں انہیں یکسانیت آئے جموز چھائیں جی ہوں آئیں غوایتی شاعری ہوا فارسی جے واٹا دے گھلندے گلو گل بل ساغر و مینا جے پرانے تصور میں پاسی پہنگی انہیں جو تشبیہ ہوں ایرانی ماہول جو ہوں جے کہ اساں جے سماج جساں مطاق بکرد نبی رکھن ہی پیروئی پوسیہ جو دیس ہے آئیں گھتے جے کہ پہریاں ون میوہ یا گل جن جو اساں جے سرزمین سا مستوئی نو کنہ جو اساں جے شاعریہ میں دخل بھدی گئے آئیں یہ سمجھو تا فارسی ہے انہیں پاروں تھی آئیں آلو دا شاعریہ جو نکل تھی رہو شیخہ آز کھمپیری سلس پیشرو کشنچن بیوس سندھی شاعریہ جی جڑتا نئی پرہ پھوٹائی گئی ہنہ خاص کرے نظم آئیں بیت میں سادہ موضوع کھڑی آئیں بیت آئیں گیتواری بولیے جے آمیزد شاہ جے کھا شاعریہ آندی انہیں دڑتے ہیں کھنو نو دگ کھڑیو آئیں پوکھنا دگ جرتے ہیں اسے خیاض نہرائن شام پر انہیں بینی کھاں بھگئے عبی کریم گدائی انکلابی رومانس جدید شدی شاعریہ میں ہو انہیں نسمہ ہی غزل لکھو پر انہیں نسمہ جو پیٹھرن پرانو یعنی مسللس چین سٹھن پنجان شان سٹھن سٹھن اٹھن سٹھن بندن باراجے کے نظم ہوا انہ میں ہونہ جددہ انکلاب جید روانیاں دی پر شیخ آز نہرائن شام حرید دلگیر پربو وفا سگن اہو جا ہی اڑا شائر ہوا جن سندھی شاعریہ میں ہی لوگ گھڑا رخو انکلاب ہوں وہ نرگو یو ہو اسانیو جگہ کلاسی کی صرف ہوں بیت دو ہو بائی گیت کے حدد ہیں کافی جگہ شیخ آز نچے ہیا پر عبدالکریم گدھائی نیاز ہمامینی شمشیر پر بردے این استاد بخاری تمام کرنے ہوں کافی انگلی کی ہوئے ہیں جیگہ اسانیو کلاسی کی صرف ہوں اڑن کے نئے سر نئے رنگ میں این نئی کلاسی کی ادسان ہی اسان جا شاعر کنی آیا جیمیں شیخ آز تمام شیخ آز شیخ آز ہمیں سنجے پہنجے ٹرہیر میں بیوجہ کو انکلاب آندو باہری ہو جے کی صرف ہوں چے میں نزم آزاد نزم نسری نزم ہائکو ترائیل ہمیں جو ہمیں جو نموزوان جی پر گھاریٹے جیو نموزوان جی پر گھاریٹے جیو نموزوان جی آئیں ہمیں تجربان جا جو کھم کیا تجربان نا کام بتھینا لائن پر شیخ خیال جب سبورہ تجربہ ترگو کامیاب چا پرپوین شائرن ان جے گلاب واسویں وارتہ دے حلی نمہ رنگ دینا ٹی جال جے کا جدید سری شائری میں لہران سانجے کشن چل بیوس کا وٹی شیخ خیال دے سانجے جدید شائرن آن دی وہاں لہجے جی نوان دی ان میں ان چشمی ہوں اس طرح ترکیبوں این لفظ این اسطلحہ جے گی کماندہ ہوئے صدی بولیا جاننے جوہاں انہیں دھرتی مہ پوٹی نکتا ہوا انہیں گرہنن ماحول بے او آن دو جو اسان جے دھرتی ہے جوہاں شیخ آیاز فارسی غزل جی کرختگی این تلخیہ کے این خاص کرے تغزل جو کو غزل جی جان گوندو آئے پر انہیں تغزل این اشاریت میں جو کو غزل ایلائی کنہ چلانگو بڑنے لگو انہ کے گیڑوں بے غزل میں انہیں تبدیل گیا این ایلائی کے ایدو آسان بنای شد ہے جو نازمیں غزل جا سندہ سیڑا اولی ہے جے ہوا لیسان جنت شیخ آیاز مٹھائی شد ہے ایلائی کے دوری شائران انہوں کے مٹھائی شد ہے این نو غزل جب وہاں ہے اگیاں اوبری آئے ہیں این نو غزل جی اسطکامت جو این این مقبولیت جو یا مکامہ طرف دیت ہے خزل میں جدت اچھے پائی جو نو شائر جو خزل لکھے پیو وہ آیاب گل ہوجے وہ آروبین آبلو ہوجے سعید محمد ہوجے آمند سولنگی ہوجے آیاز گل خاص کرے شریکان صدف ہوجے یا مذہر لگاری ہوجے حلیم باغی ہوجے حیوب کوسو ہوجے یا رکسانہ پریت ہوجے جے کہ نواز شائر ہے اسانجہ نوجوان شائر آیا انہوں نے تائیں جو کو غزل آئے ہوا یا انہوں نے کو آیاز رضویہ ہے اسانجہ کوڑا شائر ہیں جن جانا نالا وچھن توالک جو گارت دھیل ہو انہوں نے غزل ہے جو تخصب صلبر کر آگے ہوا جیتوڑے ہینا وقت کتے کتے اسانجہ گھرل میں یکسانیت بچی ویہا چھاکارت تنکید مری ویہا این ایڈیٹنگ این چھپائیا جو جو کو مرحل ہویا وہ اینو آسان تھی ہوا جو ہر کو مانو کتاب چھپائے وٹھے دو این انہوں نے کاب بیہ کا نتیج ہے انہوں نے کاب تنکید نتیج ہے نتیج ہے کتے کتے ایسی مہارم کھاؤں تھا پر غزل این نظم انہوں نے کاب تنکید نتیج ہے انہوں نے کاب تنکید نتیج ہے انہوں نے کاب تنکید نتیج ہے جو کمال ہے جو ہیتا لکے لطاڑے اوستاد بوخاری نیاز مومینی شمشید تنویر ارشد راشد انہوں نے کام اچھی انہوں نے کتے ہیں اگرہ نامات تجربات نامات موضوع مضمون ہے تنکید نمی ایسا جو نو شائر اگتے وضائے جو دیدار شائر جو بھاراری شائر بجے لے غزل لکھے دو انہوں نے کلاسک موسیقی 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 بولنگ جو شائر یہ جو متعلق یہ ہوا ہے آؤں پہ جائے دعویٰ میں انگریز شائر بہلا سجد دنیا جو شائر بڑے بہت سے لیے میں نے کہا زندگی شائر یہ جو متعلق ہوگا یہ پنجابیاں بلوچیاں سرائکیاں ہندیاں میتھلیاں بینگالیاں ہے یعنی بلج بھاشا ہے پوربیا ہے مارواریا ہے تھرییا ہے گجراتیا ہے شیخ آس انہوں سبنی کے چند کو پیچھ رہو پر بینگالیاں شائری انگریزیاں انہوں سے دو متعلق ہے پارسیزیاں سے دو متعلق ہے اور بیجی بوجن جانے رکھن دو پر فرینچ بینگالیاں انگریزیاں سے وسیلے اڈو کیوں جو کوٹیشن دو دیتا ہی حیران تھی داری اوپای جی آتم کا تھا میں جدے لکھے تو اسی دو سو تھا ہزاراں جی تعداد میں ہونے کتابوں پڑے لیں انہوں جی حوالا دے تو ہوں سمجھا دو آسان جے نئے نسول ہے آسان جے سندو جے نئے شعور ہے شیخ آس جی آتم کا تھا پڑی انہوں میں سندس پڑے لیں کتاب کے پڑھنے جو خیال دے خیال شیخ آس جوئے صاحب آئی شیخ آس بھائی ایمن رائے ایک کا متاثر ہے آئی وہ رائے سپڑا ہے آئی انہوں والے ساں انہوں نے اکڑوں مطالعہ اکڑوں 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 طریقے کا جن جو ہے آئی جانے ابراہیم جو عدمی بورڈ میں ہوتا ہوں تو انہوں کوشش کی تھی دنیا جی کلاسک کے اسی ترجموں کیوں شیخ آس جی کلاسک جو مطالعہ کے اوپر جدید جی کب دنیا میں شاعری تھے تھی شیخ آس جو ناویلہ جیترو مطالعہ آم سمجھا ہوں تو کہیں جو کونے دنیا جی سٹھے میں سٹھا ناویلہ شیخ آس شیخ آس جرگو ناویلہ پڑیا پڑا انہوں تے تفسرہ کیا انہوں جی رائٹر جی کے ہاں انہوں جا لیکھا جی کے ہاں شاعر ہوا یہاں آدھی کانی کا رہا ہوں میں عملنے میں سب انہوں جے فکر ہے انہوں پڑا تے جی کو تجزیو جی کو تنکیدی نکتہ نگاہش ہے انہوں تمام گھٹ شاعر ہوں میں سکے ملے تو شیخ آس انہوں معاملے میں تمام رچ ہے انہوں نے شاہو کا رہا ہے انہوں نے معاملے میں شیخ آس جو جو کو مشاہد ہوا مطالعو تھا ہوں نے تمام وسیعوں پر صلی حاہد ہو کمال جو تھر ہنے ہنے ہاں چھاہ وانجا میں یا پنج وانجا میں بانج تالین میں اب دلکھا فور صلندی جے میں نے جو کو حری کمیٹی آئین کمیونس پارٹی جو گڑیل امیند بار ہو انہوں نے جے لہا جوے صاحب وارنسا جمال ابڑے وارنسا ججیب کھلیل آئے جو کے کھڑے چلی انکلابی گیت چے آوا موسیقا 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 یا جرمے تو جرکاں گائے پنجاں گیتماں مریشل مرکاں بھیٹائی بھیڑوں بنی یا جگہ بھیٹائی سانکید رتا یا پانا کی بھیٹائی پیرن میں یا بھیٹائی سرزمین میں پورجن جی جگہ انہیں خواہش جائے وہ اب ادھائے تھی تو انہیں بھیٹائی جی نرکو ترسک شنہ کے قائم رکیو اپر بھیٹائی کے اکتے جڑ دا بھیٹائی جی رسالے کے سندسی لفظر میں انہیں اکتے لکیو اپر بھیٹائی جی جی جگہ انہیں ظکر کرے دو تا کما الے جو دفت ہور دے دو بھیٹائی تم رکھی چے ہو تم ر رکھی چے ہو تم ر جوتی دخانی دے چندہ ہونے جوتیاں جے پادروں میں ہتھہ دو تا ہونے تھونٹھوا ہے تھکا میکریہ تم رکھی چے ہو تا بھیٹائی اتنیو اتنی گری جوتی تا بھیٹائی نمی سدین جو تھکوب دائن تو انہوں نے ساں بھیٹائی تمرکے میں سمجھانا دوں جی کو شیخ آز پیش کے ہوا مو جنہیں یا یہ شہر یا نصری ٹکرو راجولی خٹک جو پشاوری جو بلوالی محانتازو بودھارے بیوا انہیں بودھائے انہیں ایڈوں سے پسند آئے جنہیں بے سال انہیں مقالوں پڑھے ہو دیں انہیں شہر رکھیں انہیں کوٹھ کے ہو تب بھیٹائی کا پور بوجودہ دورہ میں بھیٹائی پہنچے دورہ میں بوجودہ دورہ میں جنہوں کوٹیبل شائر حوالے تو انہیں شہر رکھیں انہوں کوب شائر نہیں منہ ہر لنڈے بارہ کے بشیخ آز یادہ ہکڑے مفقرہ کے بھی یادہ ہکڑے علمہ کے بھی یادہ شاگرد سٹیج تیچے دو انقلابی لگال کرے دو تو انہوں کو انقلابی تحریق سندو جے آزادیا جی سوچ رکھنا دارے ورکر شیخ آز کا ماتا ہوں شیخ آز شایریہ جو کمالا شاید مانوں کا زندگی میں لگزش ہوتی نیو پڑا شایخ آز چوہ دا مو جی شایریہ کنیب لگزش نکھا دیا شایریہ کنیب کمپرو باجدہ کے بارے ویسی ویسیانسلر تھو انہوں دورا ہم چھاکڑتا ہی اکیمیشن نو انہوں نے ویسیانسلر کربولی انہوں نے کھالو تمہاں گردیو ٹے گورو روانگور شانتی نکے دن کھائی نو پر ایو ایو خواب ہو شاکڑت یونیوس کی ویدی کا مافیا آئی جی کہ استاد ہوا ہوئے ہی نے جی سوچکے اکا کہ سمجھی رہ سگیا انہیں سازش ہوگئے شاکڑتا جی ذریعے انہیں خلاف سازش ہوگئے حتیدتا انہیں سازش انہیں جار میں فاسی ہو آئی شیخ آز دکھوا ایو خواب ہو گئے پنجھ سال ہوں جی دعوی 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 دو آگن ہوئی جی تھڑا تھا میر وصل ہو رائے ای دکار پاندھو آئی مجھے دعوی دکار پاندھو آئی مجھے دعوی دکار پاندھو آئی جی وقت میں مہاونوں نے آزاد کے وہاں تو بری مو بندھنے کی آئی آکھ وری بودے بکی آئیا یہ اطراف ہے ایک ادھائیم تھا تو شیخ آز پابندن میں ایک رہی نکرہ شاہر آذاس پانچی تھی یا ان کے پابندن میں رائل سے پابندن میں ہلتے ہو کر سکتا شاہردن شیخ آاس نے کاؤڑا جیرے آرگا ہے سندو دیسے جی در تک کوыт دی در آرگا ہے جو کہ صلی اللہ جو بعود ہوا ہے دائیں تو اس سے خلال جس اعجی مجیوں کینٹی بیا ہے یہ سائی جیم ساتے دبای ویلویویو تیسے تو سائی جو کہا کہ شاہر کی دو ماں پابد چینا وہ میں بجموع کہ تو ٹھیک ہے وڑا سامج و مہا چونگ گیا اللہ ہم نے کیا تو پوسائیگری کمیٹی ٹھائی جن جو سربراہ پانتے ہو عبدالباہید آریس سر اے موکے ہونا جو میمبر کے چن شائر ان شہر لکھی موکیا اسلاد بخاری راشد مورای اے اساں جے ابراہی مونچی ابراہی مونچی جو دھرتی دیم دھرم جا کو نظمہ ہو سائی راشد جو بھرو شہر ہو اے اسلاد سبا پیری اسلاد بخاری شہر کھڑیا ویچے سائی کالہ تانی حکومت شہر لکھیا شہر جو مقابلے میں آئے یہ راشد مورا جیسے ایسی حکم مجھے آئے ہوں پر آیاز مت ہے ابراہیم میں گائے جی بودھا ہے وہ سائی موری اسا بھی نہیں جن جن کے جو با فیشلو اسا بھی نہیں شہر جو حق میں رائے دیدی ہے پانت بچے مونچی ابراہی میں شہر جو گوہ مت ہے اور چین باؤ کے لئے شہر موت ہے سائی راضیی اسے حکومت شہر جو شاکرہ کالا کال ہے تو وہ وزنوں میں خرس پہد ب کال ہے اور مونچ کی سانی رو وہ مشار بیوزیں دے сделал بے ہیں شہر بحرک سیکھ گیا ہاں وہویں کے سال سالاتے آئے لکھ سائی رکھ باری ہے صرفتٹرخوں ا hunch val see آپ کو بھی امیر پانتا کے لئےholders آپ کو بھی امیر پانتا کے لئے لئے کہ ہیں سنکید انجا تیر شیخ ایاس دے اشلایا ویاں ایڈا جگر کے بے شائر ہے جو اشلایا ویاں نا تو شائریہ خواب بانک رہے ویاں پر شیخ ایاس جو کوئی زندگی میں جتروں کلام لکھو ہے تو کئی شائر دنیا میں ہے کونک جواں چالی ہے کتاب شائریہ جاں دیڑھنو تو معمولی جالکان ہے ایڈا میں نسری نظمہ ہیں نظمہ ہیں ہائکو ہیں ترائیل ہیں بیت ہیں بھائیوں ہیں دوہا ہیں گیت ہیں سوائے سانیٹ جائے صاحب اکڑی لکھڑی کوشی کے برکوڑنے جو کور چکڑوں میں دیڑی پابند جو باقی بیانشان فرن جن کھے بشی خیاس دو رہاں مثال ٹیسٹا لکھیں ہائکا لکھیں ڈیجوڑا لکھیں اندھی جو مز möglichst از شخص ویدی جو ڑی رہا ہے اندھی اس نے نائن اسولا، اندھی خوبصورت لکھیا ناران شامہ ہم نران شامہ ہم نکہ تشویروں اندھی اس نے اندھی اس شخص ویدی تو سانلو او تشویروں یا تشکر سانلو اندھی جو مزاد شمدی شائریہ جاں کولن سا مل ہو پے 3 ڈینینی اسا تو جام مانوں چبی ناسو ڈالو یاہو چار وچار وچار وچاردی سکڑی سابن ان اچار تیک انجو گھانے گاڑے اچانج بولی امے گے موجود ہو صرف اچانج شائرن چھاکڑ دا جاپانیا میں بٹیا پتت دائیں اچان اچان جاپنیا پت دائیں اچان پتت دائیں اچان اچان جارہ یہ رونیت ان تساظر بن اچان جانر سات پنج پنج مانا تھیا دہ ستا تھیا چوڈا ہے پنج تھیا دہ انن پردن تھی اولکت دونے اہی ہائکو شیخ ہے جو کمال جو ہائکو ہے اہی دساو ناراہ شام جائے دساو تنویر آباسی جائے دساو اسان جی شائرن نے وہ ہائکو میں اسان جی لو جواناں بکمال کے با اہو سمجھا دو خیال جی چھاپ سر دن تاہی سنی شائری دنہ داری ہے نیند ان شائرنان είچو ہارتا صحیح ہائیاء جی چھاپی avent نائی ہوzię نائے شائری ایس خرش تھیا در خلج دن تھیا در خلج دو خلج دو آن��ن چالو چی اللہ پر شین رونان تھی رو групДаوتر اور اڈری تر خلج دو خلج دوآを اسے خلج دو ۔انن نوخو فرمان جا طدم متeu ضبعoj کہانے، نتکو بوڈربان جا طدمoundہ نتکو تشمamour ستار جا طدم County موزوان جا تدربا کیا ستاراً جا تدربا کیا پر اوڈا جی کھڑا رخی تجربہ ہونے شائریہ میں کیا انہوں نے کمال کیا شیخ آدھا جو نصر بکمال ہے شیخ آدھا جو نصر بکمال ہے شیخ آدھا جمال ابڈے جے کہانے لے لکھو تو نصر رکس کرے تو پر آؤں تا چھاند ہو تو شیخ آدھا جو پچھو نصر رکس کرے تو جمال ابڈے خام بھدیگ رکس کرے تو انہوں نے جو نصر جے کھاکککوریا کھاپڑی خام بھٹھی آئی آخری کتابات دیں تہا ہونے نصر پڑھو آتم کتھا جا چار جن دتے ہیں انہوں نے ودیک پہ لکھیا آئی آؤں سمجھا دو تا رہل پنن میں خود آتم کتھا انہوں نے کترو تھے ہونے کھوڑ چھے ہو جو کہ ان وقت تا ہی حالت تنا ہے ہونے کے ائے کٹھنی ہونے پڑھا ہونے پڑھا ہونے بہت دین زور میں جیکنہ وہ ایساں کے ملی ونے ہیں تو انہوں نے اوہ اضافو کرے اے سال اس لکھڑن کے مکمل بنے سے شیخ آدھا شاہ انایت سے مات ہو چکوڑا ہونے دینے ناد نازرین خ Skillshare ڈکیکی ہیں سیخ حیال public اور wrap t yolہ رہاہ Blake passingا ڈکھ اٹھ کریں ہونے نصری طکرہ کیا کنے بانن نایت چوڑی زوج حیال مالکہ وہ بھی لوز کرے کرے انہوں نے تصور میں اچھیوئی لیوں تو ماں کو لکھیشنی لوز تو وہ بھلا جے کرے مو ترجموں کے بعد تو حفظ پہنچے حیثیت میں اپنے جگلی اہمیت دار رل کے جرمن شاعر چھوڑا تو کو کو خیال چالی ان چالن کھا پوپ میں چورتی گوا تو چھے خیال تو یہ ہچا ہے پچا ہے شین کے سندھی کو میں جی آدو پیشکے ہوا ہوں سمجھان دو تو شیخ ہے آدو جنو جینیس این جائنٹ دیو شاعر ہو دیو قد حکامت شاعر ہو وہ سندھی بولیئے کے فریدو کیوں ملاد ہو شیخ ہے آدو جی شاعریہ میں این آرہ نشاہ میں جی شاعریہ میں خود شیخ ہے آدو بیٹے کے یا کچھ بین کے ایک ہونہ جی شاعریہ سانتی کو سندھو دری آئے این مو جی شاعریہ میں موجوں آئے ہیں تمہاں جی سجی مزاہ میں تھی شاعریہ پڑھو سجی کومی شاعریہ پڑھو تک مو ہیڈتی آگاں جی شاعریہ میں مو ہیڈتی آگاں جی شاعریہ میں مو ہیڈتیاں غدہ رنجا پہ شرم بڑے رنجا تاہی ہونے جی کنت نظم ہیں این دھرتی تو مو تے زنجیر بجین نظم ہیں انہوں میں جی کو جوڑان ہے جی کو جذبو آئے جی کو اسٹریزن تے جلے کمپیر ایدہ ہوا لکھان کے مجبور کئے منڈے چڑی لئا، چاکرانہ شیخ عزد زی شاعری میں وہ سگ گئے جب مانے یہ شاعری در کوئی گرمائے نہیں تھی منزل مقصود سا پائے نہیں تشاد شیخ عزد زی شاعری جب کوئی گرمائے تھی حد شائر مرد فاندلت رسائن اللہ اب حسان کے عجبہ پڑایا تھی شیخ آز سر دن جو شائر ہو نرگو بھی ہی ہیں ایک ہی سر دن جو شائر ہے آئیں اسان جی کے لئے اسان جا نماز شائر ہے لیکن ہونے جی نقش پاہتے ہلی پانچے شائریہ کے پانچے زمانے جی تقاضہ ان کو جو وقت مدائی تھا تو صوبانے جا نماز شیخ آز پیدا کی سگن تھا پر ضرورت آئے تو وہ شیخ آز وارو ریاض ہو جی اصلا چار شیخ لکھاؤں تھا انہوں میں ایک بھونڈ جی بنیوں تھا ایک بھونڈ جی پانچے حیثیت کے پانچے ختم کرے جا چلیوں پر شیخ آز ہیڈو بھسیو مطالعہ ہیڈو بھسیو مشاہد ہو ہزارے کتاب ہونے پڑیا ہزارے شائرن جو انہوں پڑی ہو پر ہونے میں ان حوالے ہم فقر نہ بیدا تو ہلا کے ثورت آنیں nope کن ہے انہوں نے فنکار ہواralے ہو آئے م ماہ ہندوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈ وآل拉 انہ کی شیخ آز آج 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 انہوں بیوڑکی تھے آئے یہ فنکار ہونڈ آنا ہے اور بے جی بھل گال ایال پہنجو پیغمبر تھی گال یہاں انہا ہے ایک فنکار کے ہونڈ بھی یہ کبھی گال سبڑی جی بھدائیں پر پیش پہنجو انداز میں کرے جی کہیں یہ نہ تو کرے تو انہوں نے پہنجو ڈکشن نہ جوری سکتے شیخ ایال جو شیئر پڑھو کوئی نہ چلو تو اپنے استاد بخاری جوا استاد بخاری جو شیئر پڑھو مانونا کہ شیخ ایال جو شیئر نہ چلی لو یہاں چھاپ جلے شائر شریل دوا تو وہ امر تھی بھی دوا وہ صداحیات تھی بھی دوا وہ صدا باہر تھی بھی دوا وہ مرن لونا ہے وہ تاریخ جی سفن میں زندہ رہن دوا ہے شیخ ایال کلب زندہ ہو عجب زندہ ہے این سبھانے بھی زندہ رہن دوا شیخ ایال کلب امر ہو عجب امر ہے این سبھانے بھی امر رہن دوا شیخ ایال جی چھاپ سبھانے لائے لکھا تو جے کو نیٹ تا چنو آئے موتے ملو مچنو آئے شیخ ایاز جہنجلہ جہترہ وات اوتری اگلیو آئیاز ہم محبت کرنے وارا تمام گھنا ہیں آئین آئیاز تے متزاد رائے رکھنے وارا آئین بین لبزن میں یہ چہیزت آئیاز کھے کہنے کے ہیلے بہانے ساں لوڑنے وارا تمام گھنا ہیں پر یہ سری دنہ دیکھنے تاریخ پڑھنگا سی تا جی کب ہی وڈا مانو رہا ہیں انہوں سب نیسا یہ ہی رہ ہوئے آئون سمجھا تو تا یہ ماں وڈ مانا رہا ہے پہ بے نظر تھی اچھی چھا کہاں تا جہنجلہ کچھ ہون دے آئی انہیں تے رائے دنی وین دیا ہے کھالی یا کھوکھلے مانو تے کعب رائے کو نہیں دیا ہے آئین آئیاز تا پہنے جوہر جوت میں ایک دوڑ آئی آئین دوڑ تے یقیناً تمام گھنا مانو گلہن وارا ہوندہ ہے آئین آئیاز تے تمام گھنا مانو گلہن وارا ہے آئین آئیاز دے دیکھنے دوڑ رکھے دس دے آئیاز دے پس منزر رکھے دس دے یا آئیاز دے وہ دو شائر چھو آئی انہیں دے وہ دے شائر حجن میں دیکھنے ایلیمنٹ آئے ہیں وہ کیڑھا انوال آئے ہیں یا انہیں جی شائری اتری مقبول اتری گہری اتری ان ڈیپتھ ہونے میں فکر فن آئین جمع لیا چھو آئی انہیں کہ جی کہنے یہاں چاہیاں پہ تو تھوڑی انہیں جی بیک گراؤن کے دسند آسی تو آسانی تھی اندھی آئیاز جی شائری کے سانی آئین آئین سمجھنے میں آئین جی کہنے دس ہون تھا آئیاز جو جنم آئے وہو شکار پر میں تھے تو آئین وہو بمارت انہیں سو ٹریوی آئے پر انہیں تاریخ انہیں آئی انہیں دیرس کے چھڑے کرے بڑس دی تو انہیں دور انہیں دور ہمیشکار پر جی جی کا حیثیت آئی انہیں دی ہمیشکار پر پیرس سنی میں دی وہ صاف ستھرائی آئین ماہو اللہ حالت انہیں ایٹ ماس ہوئے جی حوالے ساں پر جے کرنے اس جے علمی ادبی حوالے ساں بھر تا رچھ کرو دور ہوئے شکار پر جو جہ میں انہیں دیہن میں کوئی جوکیشن ہوئے تھے نا تک منڈلیوں ہوئے راگ رنگ جو محفلوں تھے جو ہوئے آئین علم ادب جے حوالے ساں ہوتے الہی تنظیموں کم پیوکن آئین آئی آز کوئی جوکیشن میں پڑھویا تا اتدائی طورتیں آئی آز کے جے کوئی ماہول ملے تھو اوہو بے باکمال ماہول آئے جہ میں فقط تعلیم جے حوالے ساں نہ پر تربیت جے حوالے ساں آئی آز کے تمام بدا مانوتا ملے مثال خیل داس فانی جڑو شائر انہیں جو غصتاد آئے ہری دلگی جڑو مانو انہ جو رہنم آئے رہ بر آئے کشن چند بیوس انہ دور میں گریب اندی جھوپنی جڑو جو کوئی شاکار نظم لکھے تو آئین آئی آز پڑھے تو آئین آئی آز جو متعلق انہم دی ہیں میں بے آئی آز دی جی کہنے آتن کہنے جاتا ہاں والے ہم پڑھیں دی سندو جب انہیں سپنوں کھاں بٹھی ویندے جے کو آئے کتھے نہ بھن بھو تھک مسافر جا چار ہیز والے ہم پڑھن دو تھا یا جیل ڈائری آئے انہیں جی یا کراچی یا دی ہیں راتو تو انہم نے تاہاں کہ آئی آز چٹی طرح نظر اندو تو غالب خان رتھی بارہ سالاں جی عمر میں جہنی شائری سندو دیڑے رسالے میں چھب جے تھی سندو جڑو مغزم جہنے عام مانو چھب جی نہ تو سکنے آئی آز چھب جے پیو سندو رسالے جو لکھوا ہے ایڈیٹر ہے جنہیں آیاز دی خبر پر تو ہی تو لکھے تو وہ اعتبار کونے پر کرے تو ہی بار دکھوا ہے شائری کرے سگندو آئے تخلیق لکھی سگندو آئے انہیں نالے ساں لکھا نہ تو سپابندی سندو میں تو چھب جو کہ انہیں بوگا سائے کو بیو مانو تو لکھے ہی انتو کرے ہونے کی تا انہم دیا میں آیاز دنیا جو عدد پریبت ہوا ہے جہاں میں غالب خوابتی میر مومن خیام ہندی شائری جو وڑو آیا جو متعلق آئے فارسی شائری فارسی تا بلکہ جانہوں نے جہاں گھردی بولی آئے جو کووالد صاحب آئے وہ سٹھو فارسی جو جانہوں آئے پانہ سٹھو شائر آئے خیالداز فانی ہیں انہم دی ہمیں انگریزی تمام سٹھی آئے جہلے کرے دنیا جو عدد پڑے تو دنیا جو لٹرچر پڑے تو وڑی گانی ہے آئیاز جو رہبر ہیں رحمات عورتیں جو پہنجی کلاسیکل شائریہ ہیں انہیں جاں نام کٹھا ہیں شائر جو کوئی سچلکھانوٹھی سامی شاہ لطیف قاضی قادرن میو شاہ انایت شاہ کریم یہ شائر جو کہا کشاہ آئے جو کا استاد عورتیں آئیاز جو اگیا آئی ایرم حالتن میں آئیاز جی پروہ شاہیں پالنا تھے تھی ہیں وہ اسری اگتے اچھی تو انہیں دیوں نے میری آئیاز جی شائری جی کہاں جی کہاں بھونڈ بھرے آکاس میں پڑھن دو تو انہیں میں جی کہاں آئیاز جی شولہ بیانی آئی رومانی آئی جمالیاتی جو انہیں میں جی کوئی بڑھو اچھل آئی ایسا خدا ایسا سوال کا یہ ہو تو خدا بھاہے چاہ آہاں جو حسنوں میں جو جواب آس آئی تھا نہیں انہوں نے ابتدائی کتاب میں کمال آئی نہ مانو جو کیلی خیال جی اچھل آئی کیلی رمزیت آئی انہیں میں آئی وہ ابتدائی دور آئے آئیاز جو جہاں میں انہوں نے ایتری باکمال شائری کہی ہے آئیاز فطری شائرت آئی چکار جو فطری شائر نہ ہو جی ہاں تا شاید یہ حالتوں یہ ماحول بہنے تے ایدو اثر انداز نہ تھی سگیا پر انہوں نے ماحول ہی حالتوں جو بڑھو اثر آئی آئیاز فٹائل تا ہی اندرہ پر جانے انہوں نے کے موافق حالتوں ماحول انہیں انوائر میٹ بلے تھو وہ ودھی کا نکھنی نروار تھے تھو آئی اگتی حالی شکارپرو کے چھڑے بنے سکھار تو اچھے تدرب انہ کے کامل کس مجھے اوستاد ملن تھا کامل کس مجھے دوست ملن تھا ہم سرن جو لڑو انہوں نے جو دکوا ہے وہ بھرپور آئے جائیں میں ناران شام کا ہوں تھی ناران شام جڑو انہوں نے شائر انہیں جو دوست آئی حرید دلگیر انہوں نے جو دوست آئی یہ ابراہیم جو جو کچھا ماہوں آئے یہ انہوں نے جو سمجھو تو یار گار آئے ابراہیم جی سنگت دیکھا ہے ابراہیم دوڑی کو ساتھ آئی جو ایسا ہے بجو اچسی جو ایاز جو لائے رہے ہو ایاز جو انہاں سانجے کو رشتو اور تعلق ہوئی ہو وہ یہ ہوئی ہو جی شمس تک بریز جو رومی ساں ہو جی تا انہاں ایاز کھے نفقت مانا رندہ پندھ نہیں راہن تے گامزن کے یا انہاں طرف وٹھی آئے ہو جہاں کھے ایاز دی شاعری کے انہاں انہاں حالت انہاں انہاں ماہو لتکیو ترنی مثال تو رہتے تاہاں جہاں جہاں کھاککوریا کاپنی جو شاہکار آئے تبا وہ انہیں جو مہرک جو کوئے جو صاحب آئے جو صاحب جو مہران میں ایڈیٹر تھو تھے تبہیں ایاز کے چہتے تھے تاہاں موکے خطہ لکھو آئے وہ خطہ لکھ جان تھا آئے وہ سدھی دیکھو آئے سندھوں نے کے نفقت پڑے تھی پر ایک دو نو دکشن کھنی تو اچھی ہے ایاز آؤں سمجھات ہو تھا خطہ جو ایرو انداز ایرو جمالیاتی سٹاو آئیں انہاں میں خیال آئیں فکر جی تخیل جی اچھل آئے سندھوں نے اگر میں جکے بھی خط نگاری رہاں دیکھو آئے سندھوں تو انہیں میں آؤں سمجھات ہو کہ تھی میزار نہیں دی سانجی ایم صاحب جو دکشن پہنجو آئے انداز پہنجو آئے جو صاحب جو پہنجو آئے یہ آسان جا بیا خدود نگاری جی حوالے سانجی کے سٹھا نصر نگار رہا ہیں پر آیاز اگزامپل خط نگاری میں جکو آئے وہ سامو کھڑی آئے وہ ایرو ڈکشن کھڑی آئے جو اگری ودی کھیپ آئے جہاں انہاں آئاز جے ڈکشن کے آئاز جے نصر کے آئاز جے قطوط نگاری کے فالو کرے آئیں انہاں انہاں نصر کے اپنا ہے وہ ہے مکہ یہ آتھوں پہتا ہے انہاں پیزابے صاحب جڑے ہو جکو آئے خوبصورت قسم جو رائٹر آئیں ڈائڈو پکتو اے فیل جو مانو ہوئے انہاں پاہ تسلیم کہہ ہوا ہے آئے انسپائر آئاز کھاں تھی آئیں پہو نصر نا راگب تھی ہوا ہے تاہاں بسند ہو تو بلی کھیپ آئے وہاں ایجاز منگی کھاں وٹھی ویندے کھوڑ سارا بیانالہ آئے جنہیں آئاز جے ڈکشن کے اپنا ہے ہوا ہے خاصتہ رہت نصر ہمیں آئیں آئیں آئاز جی شاعری ہے جی لائے تاہوں سمجھانتے ہو تو ہی جو کوئی سریع دور آئے آئاز جو ہمسر دور تو پہنی جائے تھی پر آئاز کھاں پہو جو دور بی جی کوئے آئاز جے ڈکشن آئاز جے فن آئاز جے فکر آئاز جے تخل ما جان نہ چھوائے سگیو ہے تاہن سمجھو تو سوائے کو ایکر بیکر نالن جی جی کے پہنجے ڈکشن پہنجے سٹا و پہنجے سٹائل سا شاعری کندہ ہو جان نہ تاہ دھر وائی سے جی کوئے وہاں زمینہ بھی آئاز جیا ہے زندگی بھی آئاز جیا ہے موضوب آئاز جا ہے تاہ ماہول بھی آئاز جو آئے بلکہ اترے تنچے جی تاہ ردھم بھی آئاز جو آئے ودو اگروں جی کوئے سمجھو تو ودی کھیپ آئے جہتے آئاز جا سدھا سماسر آئے تو یہ دور آئاز جو یہ رہو آئے ہیں انہیں میں تربیتائیں حالتوں میں ہونے جی اوسر دکھاتی آئے انہیں ہونے جی شاعریہ کے تقویت ادنی آئے جو مثال تو ہوتے جی کا آئاز شکار پرخان سکھر مائگریشن کہیا ہے انہیں میں اترے ماہول حالتوں انہ کے بھی ملیوں آئے ہیں انہیں ساں گڑھو گڑھ آئاز جو جو کو متعلی ہوا ہے وہ جے بائے دے ودھی ہوا ہے مثال شکار پر میں ہونے جو فارسی جو گیروں مطالعوں رہو آئے ہندی شاعریہ جو رہو آئے انہیں تے حالی آئاز جنہیں سکھر ہیں کراچی ساں ہونے جو رابطہ جھڑیا ہیں تا ہونے جا دوست مناتیا ہیں رشید بٹی ہونے کے سکھر میں ملے تھو یہ جویو صاحب ہیدر آباد ماہوں میں کے ملے تھو کراچی ماہ الہی دوست جی کوئا ہے اردو رائٹر ہونے کے ملن تھا تا یہ ہونے جو مطالعوں میں بے بائے بے اضاف ہوتو تھی تا آئاز جو مطالعوں یونیورسل تھی تھو آئے ہونے انگریزی جے جے کوئا تھرو ترجمن جے تھرو جے کوئا سدھی دنیا جو خاص طورت شاعری انہیں جو مطالعوں کرے تھو یہ نصرب آئاز جی خوبی ہکڑی ہی ہے تا انہیں نفک کرتے شاعر میں تے روح اتفاق کر ہوا ہے پوری دنیا دی شاعری پڑھی آئے پر انہیں ساں گڑو گڑو فکشن فلسفو سائنس منطق سب بلی موضوع انتے ہونے کہہ نہ کہہ طریقے ساں جی کوئے پہنے مطالعے کے تیز آئیں ودھائے ہوئے انہیں میں جے کہنے ایسا آئاز جی سندہ سیت مطالعے ہونے جو ایترو گھانو آئے جو آسان میں تھو ایساں موسیمیت تمام گھنہ دوست آئے ہیں جن تاہی دنیا جو جی کوئے عدب آئے وہ آئاز جی توسط سا پہت ہوئے آسان آئاز جی کتاب ان کے پڑھی انہیں خاپ ہوئے جی کہ آئاز اوٹے ذکر کیا ہیں فکر کیا ہیں پیگور خانوٹی ازرا پاؤن تاہیں پیس ایلیٹ تاہیں ویندے دنیا جے جی کوئے بین نازم مقبت خانوٹی جی کوئے بین شاعرم تاہیں تاہ انہوں کے اساں پہرانکوڑ پڑھے ہو پر آئاز جی توسط سا گھنے آئاز انہوں نے ذکر کیا ہیں تاہیں انہوں کے پڑھے ہوئے ہیں پر انہوں نے پوشش کی تاہ آئاز جو ہکڑو پہلو سگارو تاہی ہوئے ہیں تاہ انہوں نے نفقت پہنجے مقامی جی کے روایت ہوئے ہیں انہوں نے پہنجے شاعریہ میں سمائے ہوئے ہیں تاہی آئاز نفقت پہنجے دورتیں گہری نظر رکھیا ہے پر انہوں نے ساں گھڑو گھڑ پہنجے تاریخ تہذیب ہے تمندل خاص دورتیں کلاسک کے دکھوا ہے انہوں نے پانہ ساں گھڑو کھنی ہلی ہوئے ہیں مثال تاہا اروزی دورہ میں لسن دو دیکھے روایتی شاعری تھا چاہوں تاہ روایتی دورہ میں اساں جو دیکھے کلاسیکل سنفو آئے مطروق تھی چکی ہوئے بیت آئے سانجو جی کو آئے واہی آئے دو آئے انہوں نے ساں گھڑو گھڑ کافی آئے گیت آئے لوگیت آئے وہ جو کو شاعر خاص دورتیں انہوں نے دورہ میں لکھا دو تاہاں نے جیٹھے ہیں جائل سمجھو گے دو چکاہیں فارسی ہوئی دکی کس منجو ترکیبو تشبیو اسطارہ ماؤل سا جو منہ پڑھل لگل شاعر انہوں نے انہوں نے سمجھو گے دو جی کو فارسی ترکیبو نے تشبیو ان کے ورطائن دو انہوں نے کلاسیکل دورہ میں جی حالت انہوں نے ماہ ہو لائیں سنف انہوں نے کھڑا دو جاہ لائیں جیٹھو سمجھو گے دو تاہاں نے کوئی مائیوب سمجھو گے دو تاہی شاعری جی کوئی کرے پیو یا شاعری ہی کھانے جی آج یہ دورہ میں ایسا نیسا ہوں تھا جی کھے پھر پھر بینگروہ گیا لگت آچن تو وہ علمیت جو سمجھو گے دو آلم سمجھو گے دو ذہین سمجھو گے دو حالانکہ بولی کا ذہانہ جی نشانی نہ ہے بولی تو کمیونکیشن جو اگروں ذریعہ آئے پر انہوں نے دین جاں بے اترا اڑا ہویا جن میں یہ سمجھو گے دو جن کے فارسی اچھے تھی وہے ہی جکوا ہے ودی کا پڑھل گڑھل باہ ہے وہ ودی کا دھلو شاعر باہ ہے انہوں نے پکتگی باہ ہے تہنکرہی لطیف جن کو ہے انہوں نے جی نیگشن کئی ہی انہوں نے جو انکار کئی ہو تا جے تو فارسی سکھی گولو تو گولا آمن سنڈو آم خاصن ہو جانا تھی تا لطیف اگر ودو شاعر ہو جہاں پہنچے دور جہاں ٹیبوس کے ٹوڑی ہو آم رواہتن کے رسمن کے لتہنی پرے کرے چھلی جہاں حاکمانی بولی ہی جہاں جے بنیاد پہ شہرت حیثیت ملے پہی انہیں گے ٹھک رہے انہوں نے پہنچی دیسی بولی کھے پہنچی انہوں نے مکامی بولی بلکہ علاقائی بولی کھے بتائیں جہاں میں کوئی لکھان پہن جہاں لازے کوئی تیار نہ ہو دو آئیں بھٹائی انہوں نے ودی ہکڑی غصت پیدا کئی آئیں نفقت غصت پر ہکڑی دنیا جہاں سمائے انہوں نے شاعری میں کھنی آئے تو آؤں سمجھا دے جدی دور ہمیں آئیں اردو جہاں ہے وہ حاکمانی زبان آئے آئیں جہاں دور ہمیں چاہیے لطیف ہے دور ہمیں تا فارسی گھوڑے چارسی انہوں نے دور ہمیں انگریزی دیکھا ہے وہ آئے حاکمانی زبان آئے امیرانی زبان آئے رتبے واری حیثیت واری یا جاب اورینٹیڈ لینگویج ہو ہائے تا آئاز انہیں کے ٹھک رہے حالانکہ آئاز اردو میں باکمال کس میں نے شاعر آئے جہاں بوئے بل نالا ادھل آئیں جو شہری مجموع تھا نیل کنٹھو نیل کے پتے یہ بہی مجموع آہنے دنے لکھیا تھا اردو واران کپاٹ کھلی گیا تھا یہ بھی شہری باکمال کرے سگے تھو جو سندیہ جو شاعر آئے پر اگتی حلیب واہ سمجھانت ہو تھا ابراہم جو ساب جو ہی یو اگڑو تھوڑو آئے سندھی بولیئے تھے جو ایار دیڑے شاعر کے وری واپس وٹھی آئے ہو انہوں نے چاہیتا ہے دنیا جا دیکھے بھی شاعر رہا ہیں انہوں نے پہنجی زبانوں میں شاعری کرو عظیم ایوتم رہا ہیں بیٹائی کھاں وٹھی وہ انہیں سچلت آئیں سچلت آئیں سامیت آئیں سب شاعر جا دنیا جا دیکھے بھی شاعر آئیں انہوں نے پہنجی زبانوں چھلیا تو ایڈا عظیم شاعر کو نتی سگیا ہے شاعر ضرور انہوں نے پہنجی حس بھی ہوتی ہو وہاں رتبہ مان رہا ہے جیے مثال تاہاں فیضہ کے وٹھو فیضہ جی مادری زبان کو اردو تو ہوئی کوئی نا پر مجبوری میں ہنے کئی سٹھو شاعر رہے ہو زبردست شاعر رہے ہو یہ جے کہنے تاہاں آمن فراز پہ وٹھن رہے ہو تو ہنے پہنجی مدر ٹنگ آئے پر ہنے اردو میں کئی زبردست شاعر آئے پر یہ ریئر کیسز آئیں گھنم کیسز میں ہی آئے جیستہ ہی مادری زبان ہمیں شاعر ہی نتھو کرے جیستہ ہی اتھو میں عظیم نتھو تھی سگی چوانے جو مقصد ہی ہوئے تھا آجاز ہکتہ پہنجی کلاسیکل دور کلاسیکل روایتن آئیں لوک روایتن کہ کھنیا ہوئے گا انہیں جی آمے جا سا ایکڑوں نو دکشن ہونا کھنیا ہوئے مثال فیرہ کے جنہیں چاہے ہوئے تو تاہاں پنجابی میں شاعری چھونتا گیا تاہاں جی مدر ٹنگ تاہ وہ ہے انہیں چاہے جہیں شاعری میں بھلا شاہ بابا فرید اے رہے کس منجا ودا شاعر جو کوئے شاہ حسین مادھولال حسین اے رہا شاعر جکلے شاعری کرے گیا ہو جن جرہ میں جاتوو ہونی بھی آو جن جی کہا گنجا آشی کھنیا ہوں کتھے پیر گیا مائے سگن اس تینکلے ہوں جرت نہ تو کرے سگا انہیں شاعریں گے موجودگی میں تو جنہیں آیاز لطیف جوڑو شاعر سچل جوڑو شاعر شاہ کریم جوڑو شاعر مین شاہنات جوڑو شاعر موجود ہو جے آن سنگیا تو آیاز ابھی وضی جرتا ہے تو نہ فقط انہیں شاعریوں میں انہیں بولی ہمیں پہنی شاعری کہنے بھی جرت کہی تھے پر انہیں میں جائے جوڑے ہیں ایروپاہم جو دور تخلیق کا ہونا مانو تو آن سنگیا تو آیاز جی لطیف پہنے دور ازا ٹیبو سٹوڑیا ہیں این آیاز میں پہنے دور ازا ٹیبو سٹوڑیا ہیں آیاز آکھیں آیاز یہ تدکہ ملیا ہے یہاں مفتمی کو نہیں ملیا ہے سولی کو نہیں ملیا ہے تاہاں ہر دور میں دیسو تاہاں اپتدا کھاں وٹھی آیاز آکھوں سٹوڑیا ہیں اپتدا میں دیسوڑا جو تاہاں کہ جی کو اروزی انہیں جو آہاں کہے اہباب آئے ہو سب انہیں کہے جو آئے اون نہ تھا کن آئے انہیں کہاں دوری تھا کن پر ہوں پہنے دل جے دگواتی حلد ہو تو رہے ترکی پسندن ساں جب ہوں جو ساکھ رہے تو تاہ جی کے رجت پرست وڈو دھڑو آئے وہ جو جانی دشمن ہے پر ہوں کہاں جی بھی پروہاں کہنا بجائے وہ پہنے رشتے ساہ لے تھو آئے وڈی کے حال تو یہ آئے مکہ حیرت لگے دیا ہے تاہ آیا سے جہو شہری کس میں جو مانوں شہری مانوں آم تو رہتے ہیں انہیں جیلن اکوبتن آئے جو کہا ہے شہر بردرن کھاں تاہاں دلیا لیا ہے پلیس جو رو کر رہونے جلائے دونوں وڈو دکھیوں مام لوگا ہے پر اوہو دور اوہو دور آئے جہنے خوابن میں خیالن خوبصورتن جو اگر آدرشن کے دور آئے 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 خیب اوہ آدرشن دکھیا ہے اوہے اوہو مضبوطی ساں کھڑی دالن جو انہیں جے ترنی کتابن تے بندشو تھی لگن چار بھیرا ہو جیل تھو وڈی انہیں تے نظر بندیوں آئے انہیں شہر بدنیوں کہیں تھی وڈی انہیں جو پویاں مانو لگلا ہے انہیں موت مار انہوں کے دھمکیوں تھی ملن پر شیخ تھی کرے جو کو اصامت ٹرائیبل نظام آئے انہیں جو ہندے بھی باقعہ دے ہو جو کو اوہو سبنی شہن ساں فیس تو کرے ہر دور میں ثابت قدم تھی وقتیں حالت انہوں سے جہنے تو آئے جو جہنے کھاں پوئے جو کوئے ہونے جی شاعری کردے ہیں بتا ہاں دسندو آئے جو سمجھا دے تو پوئے دور تائیب کھوڑ دوستان جی پہنجی رہا ہے پر مجھے ذاتی رہا ہے تو بھلیوں نے جو آخری دور بھائے آئے آز ذاتی حیثیت میں بھگوٹو ہو جے بھلی انسان جے جاتے انہوں نے مائوسیوں بہن دیوں اداسیوں بہن دیوں ہوں کہ تھے کمپرومائز بکے ہو ہوں دو مسئلت پسند دے ہو ہوں دو پر آئے سمجھا دے تو شاعر جی حیثیت میں موجھے نظر میں انہیں سمجھے کوئی اقتلاب کرے سکے دو آئے آز مکھے مسئلت پسند نظر نہ تھو اچھی ہاں کڑے کڑے جے کہا جی شاعران تے مات چھائیں بھی آئے مات ہے مسئلت میں لائی فرق آئے مات ہوں نے تے رہی آئے شاید نے کوئے وڑے عرصے تائی طویل عرصن تائی ہوں نے تے مات رہی آئے خاموشی رہی آئے پر ہوں کڑے مسئلت پسند شاعریوں میں آئے پہنجی زندگی میں ممکن آئے ہوں نے کہتے مسئلتوں کہیں ہو جانا ہوں بھگو چٹو بھریو ہو جی پر آخری دورت آئیں ہوں ایک کوئی نجنبار ہے تخلیقی شاعر آئے بھلی دعائیں تائیں دعائیں سمجھا تھو تو ہوں نے جو دعائیں ایڈیو تخلیقی ایڈیو حسین ایڈیو خوبصورت ایڈیو جمالاتی آئیں جو انہ میں مطالعہ جی ضرورت آئے انہیں کے ہیئے سا ہنڈائنہ جی ضرورت آئے قدورتو قدری جی مو پہرہ ہوں آیا جو بیعت پڑھو آؤں تو انہیں دھوڑا جو آیا آئینو قدریجے کینو موکھے دیسی پانا میں تا اساں تہنجی اندر کے عجروں کرنو پوندو کینہ قدورتو نفرتو دھر پسندیو نزیاتی اکتلاف انہم کے پاسے تے کرے آئیاز اکڑا تخلیقی شائر ہو آئینو جی شائری جو تذیب تخلیقی انداز میں تھے آنو گھور جے آئینو جو نجپے جی کو میار ہو جانو سائنسی ہو جانو گھور جانو آنا دھریا ہو جانو گھور جان نظرین جو آئین دھرین جو اینکو پایا آئیاز کے دیکھنے پرکی اندازی تا پولا ہی مسئلہ تھی اندر ہاں نے اچھو تھا آئیاز خاص طورتیں شائری ہوتے ہی تا اوڑے جو پس مندر ہو جائے کہ پانا کھڑی ہیں آسو تا آئیاز جی مو عرض کی ہو تا آئیاز ہر دور میں پہنجا توبرو سٹوڑیا آئین آئین جی کنے بسند ہو تا سنفن جی حوالے سامنے سو تا گزل جی کو آئیاز کہہ ہوا ہے جن کے گیڑی دے گزل چاہی چھڑی حالانکہ اس سنے فارسی زدہ گزل ہو انہیں جو ترکیبو تشبیحو عورت نے عشق عورت نے عزوان عورت نے حسن کا آلتے کونے پہ نکرے پہ آئیاز جنے آئے تا انہیں سب سندھاٹ روڑے چھڑیا اور وہ موضوع آتی حوالے ساں گزل دیسند ہو تا وہ عورت ساں گالی ہو ماہن پہ پورے سمسار ساں گالی ہو آئین پورے دنیا ساں گالی ہو آئین انہیں جے اندر ساں انہیں جے پہنجی داخلیت ساں خارجیت ساں انہیں جو تبیلی دائل آگا ہے عیاز جو غزل نفقت ہے اور وہ عورت جے عزوان تاہیی یا حسن جمال تاہیی محدود رہو پہ انہیں تصوف دا جے کوئی رمزہ ہے رازوارد کھنیا ہے آئین انہیں ساں گلو گل تاہاں بیت بھی سندھو تاہاں بیت انتہائی نفیس سنفہ ہے جے کا موضوع انجو نہ بار تھی سہی سگی نہ فلسف انجو جے کوئی غزن تھی سہی سگی پہ عیاز جو جے دے ہیں تاہاں بیت پڑھن دو تاہاں پوری دنیا انہیں میں آئے پوری دنیا جہاں موضوع آئیں جو انجو انقلاب خوابت ہی آئیں جے کوئی ہے جے کے دنیا میں ظلم تشدد تھے آئیں انہیں کے کھنیا آئے اے بی فرینک جے کا ہے جے کا ہٹلر جو شکار تھی بنجے چوڑم سالنگی چھوکری انہیں تھی انہیں جہاں نظم آئیں انہیں کے مخاطب تھی انہیں خاص طورتیں بیت پڑھنی صورت میں جے کوئا ہونا جے درد کتھا کے دو بیان کر سارتر جڑو خوشک فلاسفر انہیں تھے گئے ہی جے کوئی ایسا بیت پڑھن سر جاہن تاہ بیت امید ہونا باکمال ہکڑو شائر تھی ابریو آئیں تجربن جے ہکڑو امبار آئیں جے کیساں کے ملن تھا انہیں تاہاں وائی کے لیسن دو تاہ کھوڑا وائیوں آواز جوں گیت تاہاں کے لگن دا کھوڑا گیت تاہاں کے نظمن لگن دا انہیں گزلن میں تاہاں کے وہ گیتانوں انداز کھنی آئے ہوا ہے نظمن میں ہوں گزلانوں انداز کھنی آئے ہوا ہے تو ایاز ایدہ تجربہ کیا ہیں جو بزاتے خود ابراہیم جو جو مان ہوں بھوڑا معاملہ میں جلے مقدمہ ہونے جاتا ہے پڑھن دا ہوا ہیں خاص طورتیں ویڈیو رسن آئیں ہوں میں تو ایاز جی شاعری کے اسٹڈی کرنے جو بھوڑا سا پانا بھیلی تو تبھی کچھ دیکھے ایاز ہے نظمہ ہے نا انہیں جو کوئی گیت صدی ہو نہیں چاہے تو تاہی گیت آئے ایاز جو حالانکہ گیت آئے کنے وہ نظمہ ہے پہنے جو ہر ہمیں سٹا ہو نہیں پہ انہیں جو ریدھم ایڈ ہو تو مکس کروا ہے ایاز جو انہیں ریدھم آ لگے تو تاہو منع تفریق کا ناڑی دکھی تھی ہونی ہے تو ایاز آؤ سمجھا دوتا ہے ہر پہنجے رکھا میں نرال ہو آئے نو آئے منفرد آئے ایاز جی شاعری کے جگہ نے سندہ سی جمالی آتی ہے والے ساں مانوڑو بڑے مسال دنیا تھوڑو مقتصر کریں انہیں این تھا کہوں چاکہ نو دلتا ہے وہ جی چاہے وہ آنا تاہ تندیب ہانے ہی تاپی تاہ وقت آسانے پورو تھی ہوتے ہو نہیں تو ایاز ایڈی نمونی ساں شاعریے ساں عشق کرویا ہے جو ہر سٹ رہونے جی مقتلف ہے منفرد لگا دی مثال تھوڑا تے جہیں کلاسیکل داستان انتے بھٹائی جوڑو باکمال شاعر شاعری کرے ہو جے اتے جائے کری تی رہے مثال سسوئی آئے پنجسو رہونے تے بھٹائی لکھی چکویا ہے آواز اتے چھاپے لکھی سکے ماروئی آئے جی کہا بھڑے وطن حبل وطنی جی اکڑی علامت کرے چھ دیکھا ہے اکڑے وقتہ جی حاکم ساں اکڑے عورت نفیس اے نحیف اکڑے کمزور اے گھریب خاندان اجی چھوکری ہوا اکڑے وقتہ جی حاکم کے ٹھوکر آئے گوڑن بھرکے رائے تھی چھلے تو اتے ایاز چھاپے کرے سکے پر ایاز جو کپر تو کن کرے بھی اوہ کلاسیکل یارہ سورم تے نفقت لکھیو آئے پر منفرہ بندہ ساں لکھیو آئے جی کہ شایوں ساں لکھیو آئے پر ایاز جو رہت آئے اوہ کلاسیکل یارہ ساں لکھیو بھٹائی موازن ہوئے بھٹائی بے مصال آئے این ایاز میں منفرد آئے ایکڑوں نامی آرہو ماں سمجھا تو بے مصال شائر آئے جہیں نفقت پہنجے دو رکھے پہنجے دو رکھے حالت ان کے پہنجے تہزیب اکھے پہنجی تمد ان کے گرد کھنی حلو رہے پر اونساں گردو گرد ہونا شائریہ میں ایڑیوں گنجاشو پیدا کے ہوا ہیں جے کنے بھٹائی سندھی شائریہ جے سمڈ میں جرہ میں جاتو ہوئی ہوا ہیں کا جبہ مچھا لیتا ہی تا ایاز رچی اور انہاں سمڈ جے گھتن میں گھڑی دنی ہوا ہیں نہیں ہی ندرتہ نوان پیدا کے یہ آؤں سمجھا تو الہی وقت وقت ہوا آؤں جو ایاز یہ نہیں بیتساں جے کوئے انہاں جو اختتام کب ہو تا موچوں میں دی کھیتک ہے اٹھی فٹی پہ یہ خاص طورت ہے نو جان دیکھو آئے انہاں جو لائے آج جو نیاپو سنے ہو باہے تا اٹھی پیغام باہے جو کے موکے تے موچوں میں دیکھے تک ہے اٹھی فٹی پہ موکے کےی سو رتا گھر جن ہتھڑا یہاں جمالیاتی حوالے ساں اٹھی شہر آج جو بیتا ہے گھاڑیوں گھاڑیوں کو چھات کمال آئے دیکھو انہاں جو تشبیح انہاں جو استار انہاں جو انداز ہے بیان جو گھاڑیوں گھڑیوں کو نہ گھونٹوں جو 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 جیے سور سورٹ ماں بیتا ہے گھاڑیوں گھڑیوں کو نہ گھاڑو سونارو گھاڑو تو جو جو جیے جیے تنہوں گھلہ ہے اے رو سونا رو اے رو حسین زیور موکے کوئی سونارو نتھو سجد گھایے گھڑیوں ہو جیت مجھے سونا رو جائیں گھڑیو آئے وہ باقمال آئے گھڑیو گھڑیو کو نا کہنے ہو تو جی گلتی ہے گلت جی سو رٹھ تو تی چھو نا ور ور آن واری ہو نا تو تنجھے حسنا تی آن چھو نا قربان تھا جو اڑا دنیا میں تب لوگوں کو گھڑیو آئے گھڑیو جائیں ایڑا حسین ایڑا خوبصورت چہروں دکھائے دنیا ہو جی آماں دوستہ نی مہربانی سرائی گھڑی بورا آئے جی بورا آئے جی بھلو میاں تڑھیں ملندہ سین او تڑھیں ملندہ سین